موسیقی 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 یا دورانتی مو انتظامیات چند یچن کاروائی انہی سخت نقطی چینی کرید مزاری شہداز پیڑا گیچید دعای مغفرت مانگنی کے حوال منکت سب دنواجن تقریبا پیڑ لگاونا آمچ پابندی فوری حٹاوناک مطالب کرد یا پر آئی نیشنل کانفرنس کے لیڈر سلمان علی ساغر تی انتظامیات طرف پندگیر نظر بردھاونا ناظرین یکا چباوی لایکزی تروہی میں جلائی وری کنوشتہ اکرکن شہیدان خراج اقیدت ادا کرنے کے حوال اوز باززبت ایس کی دوست سرکل چھوٹی آسنا علاو شہید مزارس پر دعای مجلسان ہنتی احتمام کرد دعای مغفرت مانگنی وان تاہم کیا کال پیٹھائی انتظامیات طرف ایس کی دوست سرکل چھوٹی محتل کرنا علاو شہیدان تقریبا پر تھاک لاگنیت احقامات باززبت صدیر کرنا شہید کی جو موت ہے اور اس ظلم جبر کی چکی میں سنگر شمارہ دارا ہے اس ظلم جبر کی چکی میں سنگر شمارہ دارا ہے شہید کی جو موت ہے شہید کی جو موت ہے ہم کہیں بھی کھلے تو اور جا سکتے ہیں آپ ہم عوام کوئی بھی اور مقبرے پر پھاتے پڑھنے دعا مانگنی اللہ سے ان کی مغفرت کے لیے ان کی بلدن رجازی کے لیے اس میں حکومت سے اجازت کیوں لے کیونکہ حکومت نے یہ چھوٹی بھی کینسل کرتی ان نے کہا کہ یہ کوئی ایوٹ ہائی نہیں چھوٹی کا کینسل کرنا وہ تو ان کے اختیار نہیں تھا ایوٹ یہ اتنا موزز مقدس ایوٹ ہے کیونکہ اگر آج وہ ایوٹ نہ بتانے والے جمہوریت کو انجائی کر رہے ہیں تو انہی لوگوں کی قربانیوں کی وجہ سے کر رہے ہیں جنہوں نے اپنی جانیں نشاور کر دی ان کو کیا پتا ہے ایوٹ کیا ہے کون لوگ کہتے ہیں ایوٹ نہیں ہے باہر کے آئے ہوئے لوگ یہاں کونسا لوکل لوگ ہے کونسا لوکل دورمنٹر جیسے چھوٹی کا انسل کر دی ہے یوپی ڈلی ڈہار کرناڑ کا بجوات سے لوگ آئے ہیں وہی آفیسر ہیں وہی ایڈوائزر ہیں وہی گورنر ہیں وہی چلانے والے اور وہ کہیں یہاں کا ایوٹ ہی نہیں ہے ان کو کیا پتا ہماری توارک کا ان کو کیا پتا ہماری اسلاف کے قربانیوں کا ان کو کیا پتا اس ملوک کے ساتھ جگنے کے لیے ہم نے کتنا خون بہایا ہے کتنا کربانیاں دی ہیں وہ ہمیں کیا سکھائیں گے ایوٹ کیا ہے ایوٹ یہاں کے بچے بچے سے پوچھو جمہور کشمیر کے عوام سے پوچھو کہ کل سے پوچھتے ہو بھاروالوں سے نیچنل کانفرنسی کے احتمام سپز مزاری شہدہ سپیڑا گستی کے حوال احتجاج کرنے بروسری نگر آخ تقریب منقد یا تماز اس کے دوہ کے مناظبت سپیڑا شہیدہ انہیز قربانی یاد کری تیمند زبردست لفظن مز خراج عقیدت ادا کرنا ہو آت موقع سپیڑا اس منقدات تقریبی مز کھیا قداور لیڈر تی موجود یا دوران تقریب منقد سپدن پت نیشنل کانفرنسی طرف شہید مزار جلوس کی صورت اسمز گستی کوشش کرنائی تاہم آونات موقع سپیڑای تی تو اینات پولیس اہلی کاروں طرف تیمند بروہ پاک اجازت جن یہی مقصد تھا کہ ایک پور امن تقریب ہونے والی تھی مزار شہدہ پر لوگ چلے جاتے ہیں وہاں اپنا خراج عقیدت پیش کرتے ہیں فاتحہ کھانی کرتے ہیں اور اپنے گھروں کو جاتے ہیں لیکن غیر ضروری طور حکومت نے احمقانہ قدم اٹھا کر اس پر پابندی لگائی اور بڑا پولیس لگائی یہاں پر پھر ہم نے سارے ورکرز کو یہاں بلایا جو ہمارے تھے یہاں انہوں نے فاتح کھانی کی اور ان کو خراج تحسین پیش کیا باقی جو ہمارے رہنمہ تھے ان کو اپنے گھروں میں نظر بند رکھا ہے یہ حکومت کا سفلپن اور تنگ نظری ہے اور یہ زیب نہیں دیتا ان کو آخرکار جمہوریت کو کشمیر میں آنا ہے اور اس قرائے کے لوگ جو یہاں رکھے ہیں ڈیلی ویجر ٹائپ کے حکمران ان کو واپس جانا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے اب حکومت یہاں کے لوگ بنائیں گے اور جو پھر چاہیں گے آئین دستور کے تحت جو چاہیں گے وہ کر لیں گے سنیے یہ بھی ایک قابل افسوس بات ہے کہ مہاراجہ جس نے گلام بنایا تھا صدیوں لوگوں کو اس کی چھٹی منائی اور جس نے گلامی سے آزاد کیا وہی رول کیا جو گاندی نے کیا وہی رول کیا جو جوہرلہ نہروں نے کیا اس کی چھٹی منسوخت کر دی یہ بھی حکومت یومی شہدہ کے منازبت آئے پی ڈی پی کے احتمام سرین اگر پارڈی صدر دفتر اسپیڑا کے تقریبی انسانس کرنے یتمز موجود لیڈرو ترف وری کنو شت اکترکن شہید انہیز قربانی یاد کری تیمن زبردست لفظن خراج عقیدت ادا کرنا آت مغز پر آئی یومی شہدہ کے طور مختلف پہلوگ آشنے دعای مغفرتی منگنا تیرہ جلائی یہ جو وہاں شہادتیں پیش ہوئی ہیں 1931 اس کا بنیادی مطلب یہ تھا یہ جمہوریت کی بنیاد تھی ایک منارکی کے خلاف ایک اپرائزنگ تھی لوگ تنتر جس کو ہم جمہوریت کہتے ہیں اس کے لئے ایک آواز تھی یہ وہی دن ہم مناتے ہیں آج تک اگر آپ دیکھیں گے کل ہوم منشتر ساتھ میں بیان دیا ایمرجنسی کے حوالے سے جو پچیس جون نائنٹین سیمنٹی ٹی کوٹوں کو لاغو ہوئی تھی تو انہوں نے سارے ملک میں اس دن کو چھٹی کرا رہی کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ وہ جمہوریت کے لئے ایک کالا دن تھا اگر سارے ہندوستان کے لئے وہ دن ایک کالا دن تھا تو یہاں جمہور کشمیر میں 1931 میں اسی بات کے لئے اپرائزنگ ہوئی تھی کہ یہاں پر جمہوریت ہو لوگ تنتر ہو تو یہاں چھٹی کیوں منصوب کی گئی ہے تو اس چیز کی ہم مضمت کرتے ہیں کہ یہ دوری پالسی جو ہمارے ملک میں چل رہی ہے یہ فل فور جو ہے بند ہونی چاہیے اور ہماری لرائی آج بھی جمہوریت کے لئے ہے آج بھی سارا ہندوستان آج کا دور اگر آپ دیکھیں تو یہ ایمرجنسی سے کم والا دور نہیں ہے آج بھی یہاں پر بات کرنے پر قدگنے ہیں آج بھی یہاں پر پی ایس اے ہیں آج بھی یہاں پر ایڈی ہے آج بھی یہاں پر بہت ساری ایڈنسیز ہیں جس سے لوگوں کا حق جو بنیادی حق ہے وہ پامال ہوتا ہے آج بھی ہماری یہی لرائی ہے جو انیس سو اکتیس میں لرائی تھی کہ جمہوریت کی بنیاد مضبوط ہو اور لوگوں کے جو حق ہے وہ ان کو دیے جائے جس کی سب سے بڑی مثال یہ ہے کہ جمہور کشمیر میں پشتے پانچ سالوں سے جو جمہور کشمیر کے لوگوں کا بنیادی حق ہے کہ وہ ووڈ ڈال کر اپنی حکومت چنے وہ ان سے وہ فرام نہیں مرکزی سرکار طرف جمہور کشمیر کے وزیر آلہ سنجن اختیاراتاں مزکمی کرنے کے حوال ساڑی حکم نامس پیٹ چا سیاسی طور نخط چینی کرنے وان یہ کچھ باوی لائکز مرکزی سرکار طرف جوڑی حکم نامس مز چھو وزیر آلہ کانتی فسل نین یا کانتی افسر تبدیل کرن برون لیفنر گورنرس رجوع کرن باپت وان آمو تاعت حکم نامس پیٹ رایدی عمل بایویت چھو سبک وزیر آلہ عمر عبداللہان سمجی ریبت سائیڈی پیٹ ٹیویڈ کرید جمہور کشمیر باپت ایمی بجائی بہتر کان قدم تلنج آش باموز تیوند بانن چیزی جمہور کشمیر کس وزیر آلہ اس تمام اختیارات ختم کرن پاتی چھو تیمن لیفنر گورنرس برون اتھ فولویت کٹ پودلی بانن اپنی پارٹی ہی سرپرست سید محمد الطاف بخاری انچو مرکجی سرکار کے حکم نامس سخت لبزن مز نوخت چینی کران جمہور کشمیر تیل لداک لداک زیز کرید جمہور کشمیر سے اختیارات و ورائی سرکار فرام کرن اس پر افسوس بومد سرین اگر منقض پریس کان فرنس دوران چھا الطاف بخاری ان تمام پارٹی ان یکود کرید آتمام لس خلاف آواز بلند کرن جا پیل کرمز سید محمد الطاف بخاری سن دی مطابق مرکجی سرکار طرف جمہور کشمیر کے لکن سوید کرنام تیان وادن عملی جام لاغن بجائی چھا اویمی سرکار تاک تا کنی اختیار ورائی تیمن نا قبول تیمو چھا ونمود سے وزیر علا سن دیس بارسا سے یت کان اختیار آسن ورائی کس حکومت سے تسلیمیت کن لکن تیمو دون چھا مرکجی سرکار کیا امی حکوم نامچ واپسی باپت روز تین دی طرف جدوجہت برابر جھوڑی تھے موسیقی ایک چھوٹا مسلا ہے تیران جولائی کے شہید ہیں چھوٹی نہیں دینی ہے نہیں دے تو آپ نے کینسل کے باتیں پڑھنے بھی نہیں جائے موسیقی یہ تو یہ تو اگر طولیمس اتنی بھی نہیں ہیں کہ مگبرے پر کہیں کوئی جائے گا دل کو آرڈر نکلے گا اپنے والدین کے مگبروں پر نہیں جاؤ تو کیا کریں ہم نے تو بہت کوشش کی یہ نہیں میں بتاؤں گا ہم نے جتنی کوشش کی میں آج بھی بتاؤں گا اللہ کا شکر ہے ہمیں ایک ہی satisfaction ہے ہم نے ڈالی گلوچ ہر ایک چیز برداشت کی لیکن کم از کم اس وقت شاید value تھا اس چیز کا ہم نے زمینوں کا protection لائے ہم نے نوکریوں کا protection لائے یہ سرکار تو وہ بھی نہیں دیتی اور اگر آج ایسا ہی چلتا رہا کل کو وہ بھی لے جائیں گے اسی لئے یہ سب ہی جماعتوں پہ اس وقت دنے واری بانتی ہے دیکھو ہم نے لائے اس وقت شاید pressure تھا ہمارے pressure میں یہاں لوگوں کا pressure تھا کہ کوئی political party سامنے نہیں آ رہی تھی ناظرین خبر نامک سلسل رو جریہ جہتی موتی جہرتی وقفت ویسیت سبڑی بھی ملاقات ریجو اچان وائس ٹیلی ویجن اردو کشمیر کی وادیاں اور بھی خوبصورت لگتی ہے جب ہاتھوں میں ہوتا ہے پیالا بلیک مستی چائے کا تازگی ایسی کی ہر لبوں پہ مسکان لائے کڑ کتنی کہ ہر صبح بہتر نہیں بہترین ہو چائے کشمیر کے اصلی چائے کی دیوانیں پیتے ہیں صرف بلیک مستی چائے آپ بھی پیچھئے موسیقی باتھروم کی پائپ ہو تو پریشانی کچن کی پائپ بلوک ہو تو پریشانی ڈرین بھرائی ہو تو پریشانی لیکن اب ہر پریشانی کو کریں پائی بائی شورٹ کا ڈرین کلینر اپنے گھر لائیں جو کریں باتھروم کچن اور ڈرین کی پوری صفائی اور دے آپ کو ہر پریشانی سے مڑی رہا شورٹ ڈرین کلینر شورٹی فور سوپر ہائیجین جولائی تیزپن ہر ایک نبالے میں اور مرش جو بنتا ہے لذت کے وشواس اور پیار سی لذت کا ریڈ چلی پاوڑر جولائی ہر جائکے میں ایک گزب سا تکھاپن اور بڑھائی کھانے کا سواد دگنا آج ہی لے آئیے لذت کا ریڈ چلی پاوڑر جولائی تیزپن ہر ایک نبالے میں اور مرش جو بنتا ہے چا مزید خبر کانگریس پارٹی ہندی احتمام آو زلڈوڑا کی کمیونیٹی حال اسمز اکی دو کی کنونشن اکسانس کرنا پارٹی کنونشنی چا صدارت انجام دنس دوران ون پارٹی ہند ریاستی صدر وقار رسول وانین زی جویم سو بس مز بشمول پرونس راجوری مز چھے کانگریس پارٹی پیج میں مقابل واریا مضبوط نظرگا ساند یہ مقصبود حال کن لوگ سبا انتخابا مز کانگریس پارٹی ہوری مانوووٹ حسل سب دن سوید میول جویم سو بس مز حال کن سب اجمیتین ملیٹنٹ حملن پر افسوس باوان چو وقار رسول وانین دفع ترہت ستت پھوٹراونست ملیٹنٹ سی چھن پانوین کانتی نزدی کیواد تاہمون تیمو زی مرکز اسمز نرندر موڈی قیادت واجن سرکار حدف تنکید بنوید جو باج پا دور اقتداری سرکار چھے جمہو کشمیر اسمز امن بحال کرن اسمز پور پوئیٹ ناکام سب ازمز کنونشن اسمز ایس پارٹی سینئر لیڈر امن بلا چودری لاز سنگت دوئیم کے لیڈر تھی موجود ہزار کی لیڈ کانگریس پارٹی نے لی اور بہت ہی اچھا پردشن رہا ہمیں یقین ہے کہ آنے والے دنوں میں جب بھی اسمبلی کے الیکشن ہوں گے چناب بیلی سے اور جمہو پرونس سے کانگریس پارٹی نے اچھا خاصا ووٹ لیا ہے بھلے ہی ہمارے لیکن دس لاکھ سے زیادہ ووٹ ہم نے لیا جتنا ووٹ ہم نے آٹھ اور چودہ میں بھی نہیں لیا تھا اس سے زیادہ ووٹ ہم نے آج پارلیمنٹ الیکشن میں لیا اگر رجوری پنچ کا بھی ووٹ رکھتے ہیں ساتھ میں تو کانگریس جمہو پرونس میں نمبر ون پارٹی ہے وہ اس الیکشن میں یہ تو رجوری پنچ کو انہیں کشمیر کے ساتھ لگایا نہیں تو پچھلے الیکشن میں ہم نے پونے چار لاکھ ووٹ رجوری پنچ سے لیا تھا اور اگر سارا جمہ کیا جائے تو پندرہ لاکھ ووٹ بنتا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ جمہو پرونس میں کانگریس ابری ہے ہم نے ساتھ سے زیادہ کانشنسیوں میں لیڈ بھی کی الیکشن میں کہیں نہ کہیں رام مندر اور مہدی جی کا بھی وہ ایک سوار رہتا ہے لوگوں کو لیکن آنے والے جو اسمبلی الیکشن ہے اس میں کانگریس پارٹی نمبر ون پارٹی ہوگی اور مجھے لگ رہا ہے کہ حکومت بنانے میں سب سے آگے ہماری پارٹی ہوگی ہم ہی حکومت کو لیڈ کریں گے انڈیا الائنس ہمارے ساتھ ہے ابھی اس چیز پہ بات چیت نہیں ہوئی کچھ کانشنسیوں میں ہماری کمپلشن ہے یہ کرنے کے لیے الائنس کرنے کے لیے باقی جگہوں پہ فرنڈلی بھی لڑ سکتے ہیں اور کولیشن میں بھی لڑ سکتے ہیں کچھ کانشنسیاں ہیں جیسے چناب ویلی کی کانشنسیاں جہاں سیکولر ووٹ کو ڈیوائیڈ کرنے کی کوشش ہوتی ہے پہلے بھی سیکولر ووٹ ڈیوائیڈ ہوا اور بی جے پی نے سیٹے نکالی کومنل لوگوں نے سیٹے نکالی ہم نہیں چاہتے ہیں یہاں کا سیکولر ووٹ ڈیوائیڈ ہو ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے کولیشن پارٹنرز انڈیا الائنس والے ساتھ مل کے ان ان پلٹی گھولر میں تو ہم تو یہ نہیں چاہتے ہیں فرنڈلی بھی الیکشن ہو سکتا ہے اور ان سیٹوں پہ ہمیں تھوڑا دیان نظرین جویم سوبس میں سپڑیاز سڑکی ہندیان بیون بیون ہوجسن مازدرین نفر آز جان سب دن علاو شتو نفر زخمی زل دوڑا کیا بیٹیاس گندو علاقہ سپڑیاز تن بیویزیز نفر آز جان سب دن علاو مزید شتو نفر چھک دیر یلی آخ تاٹا مسافر گوڑ ڈریورس ہندی کو بونیش دلیت گندو نیش ویٹیت سیدی سوڑ خائی مزلائی نائی آج سلسلس مزید وی پولیس مکمی لوکو طرف بروقت کاروائی کریت زخمی سوائر نزدیکی ہستوال واتنام نش کوشش کرنائی تاہم سب دی زخمی و مزر زنفر زخمن ہز داگ نویترین کین موکسی پر جان باگ یہ زن مزید زخمی انہیز حالت تشویش ناک وچھتیم دوڑا ہستوال منتقل کرنائی یہ مو مزید کین زخمی جم میڈیکل کالیج تشویش حالت اسمز فوری منتقل کرنائی تاہیت کنچھا آیتی مزید کیسا زخمی انہیز حالت ڈاکٹرو مطابق اخری اطلاعات نستام تشویش ناک اسمز یہ جیسا کہ ہم سبی کو معلوم ہے کہ آج صبح دس بجے کی آسپاس ہمیں گی نیوز ملی ایک انفارچونیٹ انسیڈنٹ کا شکار جو ہے بٹیاس علاقے میں ہوئی جو ہمارے سب ڈیوزن گندوں کا پاٹ ہے تو اس انفارچونیٹ ایکسیڈنٹ میں جو ہے وہ اس گاڑی میں جو ہے وہ جو ابھی تک کی primary report سے اٹھائیس لوگ جو ہے وہ اس میٹاڈور میں جو تھے وہ سوار تھے تو ان اٹھائیس میں سے جو دو لوگ جو ہے وہ اپنی جان سے ہاتھ کو بیٹھے ہیں اس کا ہمیں بہت ہی خید ہے تو باقی گیارہ لوگ جو ہے وہ ابھی تک جی مدے ک ihہ مزاید کو گوڈا میں جو ہے وہ ان کو شفٹ کیا گیا ہے تو باقی پندرہ لوگ جو ہیں ان کا علاج جو ہے وہ گندوں کے ہف folding میں جو ہے وہ ہو رہا ہے جو یہاں پر پیار ہونک شفٹ کے ہوا ہے ہے جی ای gives you twoא میں ان میں سے ابھی تک ڈاکٹرزững اس ویجن کے کار رہے ہیں آپ ضرور میں شفٹ ہاتھ ہے تو ایک پیشنٹ کو ابھی ہم اسپاروں میں امیجائیت ہی جو ہے وہ گورمنٹ موسیقی 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 لکو علاق مجھ گزرنوازنی ہائی ٹینشن تار تھوڈ تولنے کس معاملے سے خلاف احتجاج یا دورانتی مور رائبت سڑک آمد رفت باپت بند کریت الزام لوزی ہائی ٹینشن ترسیلی لن علاق مجھ نیرن سید چھا کانتی بوڑھوڈ سے سب دنو خادش یا زنامی حوال انتظامیہ سید رائبت قیم کرنے باوجودی اویمی مشکلات دور کرنے سمز کانتی قدم چھنے تولنی وان مزارینوازنی ساتھ موقع سپیٹ ترسیلی لن دویم مدبوی دلوائی ٹینشن اپیل کرنے سنی زوانی سپاہ زدیکینی بناون باپت قدم تولنے سپیٹ زور دیوان سوا سکرم کی توزیلی لنسے سید تولنے شدر اپسیلی لنائما Jahre اویم علاق مقبات ثانی به اریسی آرکت بیانوı انتظار ہے کہ وہ اس پرابیم کا اضلاعت کرے اور اس میں اگر وہ وائیرنگ کرسکتے ہیں وائیرنگ کرے یا تم کسو کو یہ ٹاتری پاس اگر وہ آیسا کرے جویشن د Bree abbiamo موسیقی 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 بھی بنا کے وائرل کی ہے لیکن یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ٹیوب بیل جو ہے یہ لیرا سکیم کا ہے اور یہ جو مکینیکل ڈپارٹمنٹ ہے اس نے یہاں پر ایک ٹرانسفارم لگایا ہوگا ہے جو کہ جس سے کہ پانی کی سپلائی چلتی ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں ٹرانسفارم یہ زمین پر ہے اور آیا دن جتنا بھی کوئی جانور یہ ساتھ میں راستہ جا رہا ہے اس راستے کی کوئی پروٹیکشن نہیں ہے جانور آتے ہیں اور آکے یہاں پر ہریالی ہے ہریالی میں جیسا بھی مو اپ ڈالتے ہیں ٹرانسفارم کے ساتھ لگ جاتے ہیں لہذا اس کو میں جناب تاثیل دار درہال ہے ایڈمیسٹریشن جوری سے ڈی سی صاحب ہیں ہمارے ڈی ڈی سی ممبر ملک اقبال صاحب ہیں تو ایسیچو صاحب ہیں میں ان سے بھی اپیل کرتا ہوں من جملہ خاص طور پہ میں میڈیا کے مادیم سے جناب ملک اقبال صاحب ناظرین خبرنام مکسل سے رو جریہ تحتیم ہوتی جرتی وقفت و ایسی بے ملاقاتوری جو اچھان و ایسی لیوی جن اردو اور بھی خوبصورت لگتی ہے جب ہاتھوں میں ہوتا ہے پیالا بلیک مستی چائے کا تاز کی ایسی کی ہر لبوں پہ مسکان لائے کڑا کتنی کہ ہر صبح بہتر نہیں پہترین ہو چائے کشمیر کے اصلی چائے کی دیوانے پیتے ہیں صرف بلیک مستی چائے آپ بھی پیچھے اگر ملک اگر میں اگر ملابی بھی پیشت ایسی لائی ہلدی جس کی مہک اور جس کے پیلے پن کی چمک لاتے ہیں کھیتوں سے سیدھا آپ کے گھر لذت کا ہلدی پاورڈر جو بنتا ہے بہترین کورنگ رائنڈنگ پروسس سے جس کے کھانے میں جاتے ہی لوگ اُلیاں چاٹ جائے سنہیرہ جیسے لذت اور آپ کا اٹوٹ وشواز لذت کا ہلدی پاورڈر باتروم کی پائپ ہو تو پریشانی کچن کی پائپ بلاک ہو تو پریشانی ڈرین بھرائی ہو تو پریشانی لیکن اب ہر پریشانی کو کریں بائی بائی شورٹ کا ڈرین کلینر اپنے گھر لائیں جو کریں باتروم کچن اور ڈرین کی پوری صفائی اور دے آپ کو ہر پریشانی سے مڑی رہا شورٹ ڈرین کلینر شورٹی فور سوپر ہائیجین مٹن تو ہے سب کی فیورٹ اور یہی مٹن جب بندی ہے لذت کے میٹ مسالہ کے ساتھ تو میٹ کا سواد لگے ذائق دار ہر بار اور بڑھائی لذت سے آپ کا پیاد آج ہی لے آئیے لذت کا میٹ مسالہ ناظرین خبرنام اسمتون دوبارہ خبر مگدہ پیچھا مزید خبر پشو پالن محکم تارفاو زیل کو لگائیم کی بلاک کنڈا مطلق علاق اسمز مختلف محکمان مختلف سکیمان ہی دی حوال زان دین کی گرز آئی کی زان کری پروگراموک سانس کرنے آت منکدہ پروگرام اسمز آئی نسیرف محکم تارف متعرف کرنے آمچ مختلف سکیمان ہی زان کمیلن تا واتناو نش کوشش کرنے بلکہ آئی آت منکدہ پر کمیلن متعرف کرنے آمچ سکیمانیش فائدہ تلنس پر زور دینے آت زان کری پروگرام اسمز مزید متعلق محکم کے نفسر انسان بلاک کنڈی مختلف علاقہ ہی کمیلتی موجود آت منکدہ پروگرام انہی نسیرف آئی نس پر زور دینے ایک دن کا ٹریننگ پروگرام ایوینس پروگرام کیبیسٹی ویڈنگ پروگرام تھا جو ایچ ایڈی پی کے آن رکھا آپ کو پتا ہے کہ گورنمنٹ نے ایک سال پہلے والیشٹرگ آئی نس پروگرام جو لانچ کیا اسی کے تحاتے ایوینس پروگرام ہے ہمارے دپارٹمنٹ آب شیف ہزبن کو بھی اس میں دو پروجیکٹس ہیں ان کے بارے میں ہم نے ان کو جانکاری دے گئے لوگ اسے یہی میسیج رہے گی جیسے ہمارے پاس لوگ آ رہی ہیں اپلے کر رہے ہیں ڈیفرنٹ سکیمز میں وہ اور ایویر ہو جائے اور ہمارے پاس زیادہ سے زیادہ لوگ آ جائیں تاکہ ہم زیادہ لوگ کو اس میں فائدہ دے سکتے ہیں جو ہمارے گروور سے اس میں جو ہمارے ایچ ایڈی پی کے دو پروڈیکٹس ہیں ایک تو مٹن پہ ہے اور دوسرا بول پہ ہے اس میں وہ کیسے اپلے کر سکتے ہیں اس کا وہ کیسے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اس کے بارے میں ہم نے جانکاری دے دی اور اس کے علاوہ جو ان کو ایک ایف پی او فارم پروپس آرگنشن بنانا ہے وہ کیسے بنانا ہے اس میں ان کو کیا کیا فائدہ مل سکتے ہیں اس کے بارے بھی ہم نے جانکاری دے دی ناظرین ایسید بہت خبرنامہ کی شمارہ آند مگر خبرنامہ سمز بنا نیران نیران جمہ کشمیر پولیسی طرف جاری بیان مطابق چھا مشتاق احمد ویریت عبدالرشی دعویدی ایسا خلاف ایک اس مخصوص کمیونیٹی خلاف جاری بیان سید یعنی ایتی مویسا بیان دودمو چھا تایمی حوال چیتی من خلاف آمود اکشن نینا تا آت سلسلسمن شا آمود ایتی کی استداریش کرنا یہ جاری جمہ کشمیر پولیس طرف بیان سپوز مطابق احمد چھا مولانا عبدالرشی دعویدی مولانا مشتاق احمد ویریتی خلاف سخت نورتس ننامد ناظرین ایسید بخبرنامہ ایشو مارا آند تو اسید سابدی سایدی ایتی بی ملاکات ایسید تو دام اجازت توری جنشان ویس تیلی ویجن اردو موسیقی